جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں جھنگ کے ایک مشہور دکان پر جہاں کا فلودہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے اس فلودے میں ایسی کیا خاص بات ہے تو آپ کو آج بتائیں گے اس وقت میں یہاں پر انٹرنیشنل فلودے میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ شہری آ رہے ہیں اور اپنا من پسند فلودہ جو ہے وہ کھا کر خوب لطفاً دوز ہو رہے ہیں فلودہ تو پورے پاکستان میں تیار کیا جاتا ہے لیکن جھنگ کا جو فلودہ ہے اس میں ایسی کیا خاص بات ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جھنگ کا ربڑی فلودہ ہے اور اس میں جو ہے وہ مختلف فشیہ شامل کی جاتی ہیں تکم مولنگا شامل کیا جاتا ہے ربڑی شامل کیا جاتی ہے کھویا شامل کیا جاتا ہے اور سمیہ شامل کیا جاتی ہیں جس کے بعد یہ جو ہے وہ مزے دار فلودہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور یہ عرصہ دراز سے جو ہے یہ دکان یہاں پر جھنگ میں قائم ہے اور یہاں پر جو ہے وہ شہریوں کا گرمی کے موسم میں جو ہے وہ رش لگ جاتا ہے شہری جو ہیں وہ گرمی کی جو شدت ہے اس کا احساس کم کرنے کے لئے یہاں کا رکھ کر رہے ہیں اور مل بیٹھ کے دوستوں کے ہمراہ فیملیز کے ہمراہ جو ہیں وہ یہاں پر فروضہ کھا رہے ہیں اور خوب جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ گرمی کی جو شدت ہے وہ فیلحال جو ہے وہ ایک ہفتہ سے اسی طرح برقرار ہے اور گرمی کی جو شدت کا احساس کم کرنے کے لئے شہریوں کی کوشش ہوتی ہے کہ تھنڈے مشروبات اور تھنڈی اشیا کا استعمال کیا جائے تاکہ جو گرمی کی جو شدت کا احساس ہے وہ کم ہو سکے اور ایسے میں جھنگ کی سوغا سمجھا جاتا ہے اس ربڑی فلودے کو اور عرصہ دراز سے یہ ربڑی فلودہ تیار کیا جا رہا ہے اور یہاں پر اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہری یہاں پر بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ گفشپ بھی کی جا رہی ہے اور خوب مزے لے لے کر من پسند ربڑی فلودہ ہے وہ کھا کر شہری خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اگر آپ ربڑی فلودہ کھانا چاہتے ہیں تو ایک بار آپ جھنگ آئیں اور خوب مزے لے لے کر جو ہے یہ ربڑی فلودہ کھائیں تاکہ گرمی کی جو شدت کا احساس ہے وہ کم ہو سکے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ